وَإِن شَرَا بَيْضًا اَوْ بِالتِّيخًا اَوْ قِسْتَعًا اَوْ خِيَارًا اَوْ جَوْزًا فَكَسَرًا فَوَجَدَ فَاسِدًا فَلَهُ نُقْسَانُهُ فِي الْمُنْتَقَعِ بِهِ وَكُلُّ سَمَنِهِ فِي غَيْرِهِ صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے انڈا خریدا یا دیکھئے بھئی مطن میں یہ آسان مسئلہ ہے عبارت دیکھ کے جائیے وَإِن شَرَا عَبْدًا اور اگر خریدا بھئی مشترینِ بَيْضًا انڈا بھئی عبتیخن عبتیخ بھئی تربوز کو بھی کہتے ہیں خربوزے کو بھی کہتے ہیں عبتیخن یا مالنا خربوزہ خریدا یا تربوز خریدا عبقصہن قصہ کہتے ہیں ککڑی کو بھئی ککڑی جانتے ہو بھئی عبقصہن یا ککڑی خریدی عبقیارن خیار کھیرے کو کہتے ہیں بھئی یا خیرہ خریدا اوجاوزن یا اخروٹ خریدا فاکا سارا پس اس کو توڑا فوجدہ فاسدن تو اس کو خراب پایا اب کیا کریں کہتے ہیں فلہو نقصانوہو فی المنت کہتے ہیں دو صورتیں ہیں بھئی توڑنے کے بعد جو جس کو توڑا ہے وہ قابل انتفاع ہوگا یا قابل انتفاع نہیں ہوگا بھئی اگر کسی بھی نفع کے قابل ہے وہ تو اس صورت میں جو نقصان ہے وہ وصول کر لیں گے واپس نہیں کر سکتا کیونکہ توڑ کر اس میں اس نے ایک نیا عائف پیدا کر دیا اور آپ نے پڑا ہے بھئی کہ نیا عائف پیدا کر دو تو اس کو واپس نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا الا یہ کہ بائے راضی ہو بھئی تو آپ یہ جو اس نے توڑا ہے اگر یہ قابل انتفاع ہے کسی کام آ سکتا ہے تو اس صورت میں کیا کر لے گا رجوع بن نقصان کر لے گا بھئی اور اگر یہ کسی بھی قابل نہیں بلکل ردی ہے خراب ہے بھئی کوئی نفع نے اسے اٹھایا جا سکتا تو پھر اس صورت کے اندر بھئی سارے سمن واپس وصول کر لے گا بھئی کیونکہ یہ چیز کسی بھی لحاظ سے قابل انتفاع نہیں ہے تو معلوم ہو یہ مالی نہیں ہے جب مالی نہیں ہے تو بھئی کیا ہوئی ختم تو کہتے ہیں اس کو خراب پایا فَلَهُ نُقصَانُهُ فِي الْمُنْتَفَاعِ بِهِ تو اس کے لئے اس کا نقصان ہوگا یعنی وہ اپنے نقصان کو وصول کر لے گا فِي الْمُنْتَفَاعِ بِهِ کی صورت میں منتفاع بِهِ کی صورت میں جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے وَكُلُّ سَمَنِهِ فِي غَيْرِهِ اور سارے کے سمن ہوگا اس مشتری کے لئے فِي غَيْرِ الْمُنْتَفَاعِ بِهِ غَيْرِ مُنْتَفَاعِ بِهِ کے اندر جب وہ قبل انتفاع نہیں ہے صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی وَمَنْ بَعَ مَشْرِيَّهُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ بِإِقْرَارٍ او بِبَيِّنَتٍ او نُکُولٍ رَدَّ عَلَى بَائِعِهِ وَإِن رُدَّ بِرِضَاهُ اللَّهِ اگلا مسئلہ سمجھنے سے پہلے تین مقدمات سمجھ لیں بھئی مقدمہ اولہ یہ جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدے اور اس کو آگے بیچ دے تو اب پھر عیب کا پتہ چلے تو نہ اس کو واپس کر سکتا ہے اور نہ رجوع بن نقصان کر سکتا ہے کیا مسئلہ پڑھا ہے آپ نے بھئی اب کوئی شخص کے چیز چیز کو خریدے اور اس کو آگے بیچ دے تو اس کو واپس بھی نہیں کر سکتا اور رجوع بن نقصان بھی نہیں کرتا کیوں واپس اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ بیچ چکا ہے بھئی غیر کا حق اسے وہ بستہ ہو گیا اور رجوع بن نقصان بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ حابث للمبیع ہوا بیہ کے ذریعے کیا ہوا مبیع کو رد سے رکنے والا ہوا بھئی اس کو واپس لے لیتا سمجھ میں آیا تو مقدمہ اولہ یہ ہوا کہ بیہ کے ذریعے مبیع کا نہ رد ہو سکتا ہے اور نہ رجوع بن نقصان ہو سکتا ہے یہ مقدمہ اولہ ہوا مقدمہ ثانیہ آپ نے مقدمہ ثانیہ اگر رد اقرار کی وجہ سے ہو گئی ایک چیز آپ نے خریدی تھی اس کے اندر کیا نکل آیا بھئی عیب نکل آیا تو آپ واپس کرتے ہیں تو واپس کرنا اگر مشتری بائے کے اقرار کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے بائے کے اقرار کی وجہ سے ہے چاہے وہ اقرار آپ کے سامنے کر کے لے لے چاہے قاضی کے سامنے اقرار کر کے مبیع کو واپس لے لے بس واپس لے اقرار کے ساتھ تو اس صورت میں اب اس نے چیز تو واپس لے لی ان دونوں کے درمیان بے فسخ ہو گئی کیا ہوگی ان دونوں نے بے کو فسخ کر لیا لیکن یاد رکھو یہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ بیعہ ہے باقی تمام افراد کیلئے یہ بیعہ جدید ہے بھئی کیا ہے بیعہ مقدمہ ثانیہ سمجھ میں آیا بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو چیز بیچی اس میں عیب کا پتہ چلا اس نے واپس کر دی اس کی رضا مندی سے اس کے اقرار کے ساتھ بھئی اس نے بھی اقرار کر لیا کہ اس میں کیا تھا عیب تھا چاہے اس کے سامنے اقرار کرے چاہے قاضی کے سامنے اقرار کرے بس اقرار کے ساتھ چیز واپس لے لیتا ہے یا یوں کو دوسرے آسان لفظوں میں اپنی مرضی سے چیز واپس لے لیتا ہے جب اقرار کر رہا ہے تو وہ رضا مند ہے چیز کو واپس لینے بس تو اپنی مرضی سے چیز کو واپس لے لیتا ہے تو ان دونوں کے حق میں تو یہ فسخ بیعہ ہے لیکن باقی افراد کے حق میں یہ کیا ہے بیعے جدید یہ دونوں تو کہہ رہے ہیں ہم نے بیع کی تھی اس کو فسخ کر دیا آپ دونوں نے اپنا معاملہ کیا تھا دونوں نے اس کو کیا کر دیا فسخ کر دیا لیکن تیسرا شخص جو بھی ان دونوں کے علاوہ ہے وہ تیسرا ہے ان کا تو یوں کو تیسرے کے اعتبار سے یا یوں کو سارا باقی تمام کے اعتبار سے یہ کیا ہے بیعے جدید ہے سمجھ میں آئی بات کیونکہ بھئی باقیوں کے لئے ہم اس کو فسخ نہیں قرار دے سکتے باقیوں کے سامنے تو ایک دفعہ بے ہو چکی تھی اور اب یہ اپنی مرضی کے ذریعے اس چیز کو کیا کر رہا ہے واپس دے رہا ہے اور سمن اس کے حوالے واپس کر رہا ہے تو ان دونوں کو باقی ساروں پہ ولایت حاصل ہے جی باقی کسی پر ان کو ولایت حاصل نہیں ہے بھئی سمجھ میں ہے باقی کسی پر ان کو اپنے نفس کی ولایت حاصل ہے بس اپنے اپنے نفس کی بھئی تو یہ اپنے لئے تو فسخ کر سکتے ہیں لیکن غیر کے حق میں بھی یہ کہیں یہ فسخ ہے تو اس کو فسخ شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ کیا شمار ہوگی بیعے جدید شمار ہوگی بھئی تو یہ چیز تو واپس ہوئی ہے اس کی مرضی سے اس کے اقرار سے اور اقرار حجت قاسرہ ہے کیا ہے حجت یعنی یوں کہیں کہ دلیل ہے حجت دلیل ہے لیکن کامل نہیں ہے بلکہ قاسر ہے دلیل قاسر ہے کامل نہیں ہے ناقص دلیل ہے یعنی معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف ان کی اپنی ذات سے ہو سکتا ہے غیر سے اس کا تعلق نہیں غیر سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا تو اس میں تعدیہ نہیں غیر کے لئے بھی اس بیعہ کو اب فسخ قرار نہیں دے سکتے سورت سمجھ میں آ رہی ہے مقدمہ اولہ کیا ذکر ہوا اگر کوئی چیز کسی کو فروخت کر دی جائے تو پھر نہ تو اس میں رد ممکن ہے کیونکہ اب اس کا مالک کوئی اور بن چکا ہے اور نہ ہی رجوع بین نقصان ہو سکتا ہے اس لئے کہ مشتری کیا ہو چکا ہے کیا بن چکا ہے حابس للمبیع بن چکا ہے دوسرا مقدمہ یہ ذکر ہوا کہ جب چیز کو بائے کی مرضی سے واپس کر دیا جائے تو یہ ان دونوں کے لئے تو فسخ ہے لیکن باقیوں کے لئے یہ کیا ہے پیعے اس لئے کہ ان کو صرف اپنی ولایت حاصل ہے غیر پر ان کو ولایت حاصل نہیں ہے تو یہ چیز اس کو واپس ہوئی ہے اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے اور اقرار ہے حجت قاسرہ حجت قاسرہ ہے یعنی نامکمل دلیل ہے نامکمل اس کی وجہ سے انسان کا تو مواخضہ ہو سکتا ہے غیر کا اس کی وجہ سے مواخضہ آپ ایک چیز کا اقرار کرتے ہیں تو اس پر آپ کا مواخضہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی اور کا مواخضہ نہیں تو اقرار صرف اپنے حق میں تو معتبر ہے غیر کے حق میں معتبر نہیں ہے یہ دوسرا ضابطہ بھی سمجھ میں آ گیا تیس تو معلوم ہوا اقرار میں تعدی نہیں ہے یہ قرار کیا ہے حجت قاسرہ اس میں مواخضہ اسی شخص کا ہوتا ہے اس میں تعدیہ نہیں ہے غیر کا مواخضہ یہ متعدی تجاوز کر کے غیر سے بھی تعلق ہو جائے ایسا نہیں ہے تو اقرار میں تعدیہ نہیں یہ غیر کی طرح متعدی نہیں ہوتا غیر کا اس کے ذریعے مواخضہ نہیں ہو سکتا اپنی ذات کا ہو سکتا تیسرا مقدمہ یہ بھئی کہ اگر قاضی کے فیصلے سے رد ہو تو یہ فسخ ہے سب کے لئے اگر وہ چیز قاضی کے فیصلے کے ذریعے رد ہو تو اب یہ فسخ ہے سب کے لئے فسخ ہے سب کے لئے کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے سب پر کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے یعنی سب پر ولایت حاصل ہے دینوں مقدمات سمجھ میں آگئے بھئی اچھی طرح پہلا مقدمہ کیا ذکر ہوا کہ اگر کوئی چیز بیش دی تو اس کو واپس میں نہیں کیا جا سکتا اور رجوع بن نقصان بھی نہیں کیا جا سکتا دوسرا مقدمہ یہ ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص کو عیب کی وجہ سے چیز واپس کی جائے اور وہ اپنی مرضی سے چیز کو واپس لے لے تو یہ ان کے حق میں تو عقد کرنے والوں کے حق میں تو فت سے بیعہ ہے لیکن باقی سب اور زید ہوا بائع اول اور پھر آگے کس نے خرق کی آپ نے آپ کون ہوئے بائع ثانی اور دوسرے لفظوں میں یوں کہو آپ ہیں خریدنے والے تو آپ کون ہیں مشتری اول اور آگے جو دوسرا جس نے آپ سے خرید دی وہ کون ہوا مشتری ثانی تو معلوم ہوا زید صرف بائع اول ہے بکر صرف مشتری ثانی ہے جبکہ آپ کیا ہیں بائع ثانی بھی ہیں اور مشتری اول آپ کی دو حیثیتیں ہیں سمجھ میں آیا تو اب جائے تو بھی آپ مراد مشتری اول بولا جائے تو بھی آپ مراد ہیں اچھا تو آپ نے آگے چیز بکر کو فروخت کر دی بکر کو اس میں عیب نظر آیا بکر نے وہ چیز آپ کو واپس کر دی اب یہ جو آپ کو اس نے چیز واپس کی یا تو اپنی مرضی سے آپ اس چیز کو لے لیں گے یا اپنی مرضی سے نہیں لیتے تو قاضی کے فیصلے کے ذریعے اس کو کیا کریں گے واپس لے لیں گے جب آپ نے اس چیز کو اپنی مرضی سے واپس لے لیا یہ یوں کو اپنے اقرار سے لے لیا دونوں کئے کی معنی ہے تو بھئی یہ آپ دونوں کے درمیان تو کیا ہے مشتری ثانی اور مشتری اول کے درمیان تو یہ کیا ہوا فت سے بیع ہو گئی لیکن تیسرے باقیوں کے حق میں یہ کیا ہے بیع جدید ہے معلوم ہوا زید کے لئے بھی یہ کیا بن گئی بیع جدید معلوم ہوا اب آپ یہ چیز زید کو واپس نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دفعہ بیچنے سے چیز واپس نہیں ہوتی تو یہ تو دو بیع بن گئے ایک آپ نے بکر کو بیچی پھر بکر نے واپس آپ کو بیچی سورت سمجھ میں آرہی ہے تو اب آپ زید کو وہ چیز واپس نہیں کر سکتے کیونکہ ایک نہیں بلکہ آپ تو کتنی بیع آگئیں دو بیع آگئیں تو جب چیز بیچی جائے تو رد کا حق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ غیر کا حق کیا ہوا اسے وابستہ ہو چکا دوسری صورت یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے کے ذریعے چیز آپ کو واپس کرتا ہے بکر بھئی تو قاضی کا فیصلہ یا تو اقرار کے ذریعے ہوگا یا بیینہ کے ذریعے ہوگا یا انکار عن القسم کے ذریعے ہوگا کس کے ذریعے ہوگا دیکھو آسان صورت دیکھتے جاؤ یہ بکر چلا گیا قاضی کے پاس قاضی صاحب اس چیز میں عیب ہے اور یہ بائے جو ہے یہ مجھ سے واپس نہیں لے رہا بھئی آپ کے بارے میں شکایت کی قاضی آپ کو بھی طلب کر لے گا تو اب مدعی کون ہوا بھئی مشتری سانی جو کہ بکر ہے اس سے قاضی بیینہ طلب کرے گا کہ اللہ پیش کرو دو گوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ اس نے عیبدار چیز آپ کو دی ہے بھئی تو وہ دو گوا پیش کرے گا اگر اس نے گوا پیش کر دی تو قاضی کیا کر دے گا آپ کے اور بکر کے ماہ بین بے کو فسخ کر دے گا اور وہ چیز آپ کو تو یہ چیز آپ کو واپس ہوئی قاضی کے فیصلے کے ذریعے اور قاضی فیصلہ کر دے تو یہ کیا شمار ہوتا ہے فسخ شمار ہوتا ہے تو گویا آپ میں اور بکر میں بیہت ہوئی ہی نہیں لہٰذا اب آپ جو مشتری اول ہیں آپ بائے اول کو وہ چیز واپس کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں واپس کیونکہ آگے آپ نے بیچی ہے چیز نہیں بیچی تھی لیکن قاضی نے فسخ کر دی ختم ہوگی گویا بیچی نہیں جب نہیں بیچی چیز ابھی آپ کے پاس ہے تو آپ کیا سکتے ہیں زید کو وہ چیز واپس کر سکتے ہیں آیت کی وجہ سے سورت سمجھ میں آئی معلوم ہو اب البتہ آپ کو واپسی کا حق حاصل ہو چکا ہے جب پہلی سورت میں جب اپنی مرضی سے آپ نے لیتی تو واپسی کا سیرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا سمجھ ہوئی نہیں جب ہوئی نہیں تو اب آپ کو چیز واپس کرنے کا بھی حق ہے خصومت کر سکتے ہیں زید کے ساتھ دوسری سورت بھئی قاضی نے کہا تھا بکر کو لاؤ بھئی گواہ پیش کرو کہ اس نے آپ کو معیوب چیز بیچی ہے بھئی بکر کہتے ہیں میرے پاس گواہ کوئی نہیں تو یہ تو تھا مدعی اس کے ذمہ تھے گواہ اور آپ کون ہیں اس وقت مدالے ہیں منکر ہیں بھئی آپ انکار کر رہے ہیں میں نے عبدہ چیز نہیں بیچی تو آپ خاضی آپ کی طرح متجے ہوگا کہ آپ قسم اٹھاؤ بھئی کیا کرو قسم اٹھاؤ کہ آپ نے اس کو عبدہ چیز فروخت نہیں کی آپ کیا کرتے ہیں بھئی انکار کر دیتے ہیں قسم سے اگر قسم کھالی پھر مسئلہ الگ پھر تو واپس نہیں آپ انکار کر دیتے ہیں جب آپ نے انکار کر دیا تو اب پھر قاضی آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا کہ آپ انکار کر رہے ہیں قسم سے معلوم ہو آپ نے کس قسم کی چیز بیٹی ہے اے والی تو وہ چیز اب آپ کو واپس کی جائے گی اور یہ واپس آپ قاضی کے فیصلے سے ہوئی ہے یا ویسے ہوئی ہے بھئی تو یہ بھی فسخ ہوا جب فسخ ہوا تو اب آپ حق حاصل ہے کہ بھائے اول کو وہ لیکن وہ اقرار نہیں سمجھ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا بھائی کہ آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں اقرار کر لیتے ہیں یہ وہ مراد نہیں آگے خود ذکر کریں گے صاحب کتاب اقرار کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کئی گواہوں کے سامنے ہی ہے تو بکر اب قاضی کے پاس جاتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے کئی آدمیوں کے سامنے کیا کیا تھا اقرار کیا تھا اب قاضی کے سامنے یہ اقرار نہیں کر رہا بلکہ اقرار اس نے کس کے سامنے کیا تھا اور لوگوں کے سامنے ان کو بطور گواہ کے بکر لے آتا ہے کہ قاضی صاحب یہ دو تین چار گواہ میں پیش کر دیتا اس نے کیا کیا تھا ان کے سامنے اس نے تسلیم کیا تھا کہ میں نے عیبد دار چیز بیچی ہے تو آپ اس نے آپ کے اقرار پر کیا پیش کیا بینا پیش کیا کس پر پیش کیا بینا تو آپ اس اقرار سے ہیں انکاری اور وہ ہے اس کا مدعی تو اس اقرار پر کیا پیش کرے گا بینا بینا پھر آپ پر کیا آئے گی قسمانی تھی لیکن اس نے بینا پیش کر دی اقرار پر جب اقرار پر بینا پیش کر دی تو اب بھی قاضی فیصلہ کر دے گا کہ یہ کیا کر کو پھر حق حاصل ہے کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے سورت سمجھ میں آگئی یہ سورت ہے بھئی پانچ سورتیں ہو گئی مسئلے کی بھئی ایک سورت ہے قاضی کے پاس گئے ہی نہیں آپ نے خود اقرار کیا اور چیز کو واپس لے لیا دوسری سورت قاضی کے سامنے آپ نہ اس کے ساتھ خصومت کر سکتے کیونکہ اپنی مرضی سے چیز لی ہے اور اپنی مرضی سے جب چیز لی ہے تو یہ بیع جدید ہے سب کے لئے اور باقی تین سورتیں تھیں ایک کہ اقرار پر کیا کیا تھا اس نے کیا پیش کیے تھے بھئی یہ نہ پیش کیے تھے بھئی تو یہ اقرار کے ذریعے فیصلہ ہوا دوسری سورات کہ اس نے عیب پر کیا پیش کیے تیسری سورات کہ مشتری اول نے کس چیز سے انکار کیا تھا قسم سے انکار کیا تھا ان تینوں سورتوں میں فتخ بے ہے لہذا آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے بائے کو وہ چیز واپس کرنے کا حق حاصل ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا دیکھ وَمَنْ بَعَ مَشْرِيَّهُ مَشْرِي دیکھا خریدی ہوئی چیز اور جس نے بیچا بھئی آپ نے کیا کیا تھا آپ کون ہیں مشتری اول تو جو آپ کے پاس چیز ہے وہ مشْرِ ہے آپ کی خریدی ہوئی ہے سمجھ میں آیا بھئی آپ نے اس مشْرِ کو کیا کر دیا ہے آگے بیچ دیا وہ اس سورة ذکر کر رہے ہیں تو یہ رجل متوسط جو تھا اس کا ذکر آگیا وہ مراد ہے من سے وَمَنْ بَعَ اور جس نے بیچا مشْرِ یَهُ اپنی خریدی ہوئی چیز کو وَرُد ذریعہ اس کو واپس کی گئی بِ اقرار اور وہ قضا کس ذریعہ تھا اقرار ذریعہ اور بِ بَيِّنَت یا بَيِّنَا ذریعہ اور نُكُول یا کس ذریعہ نُكُول کا معنی انکار یا انکار ذریعہ بھئی نُكُول کس چیز سے انکار تھا قسم سے بَيِّنَا کس چیز پر بَيِّنَا تھی کہ یہ چیز اس نے مجھے کیسے فروخت کی ہے اور اقرار اقرار سے کون سا اقرار مراد ہے جو قاضی کے سامنے جا کر یہ اقرار کرتا ہے یا وہ اقرار مراد جو کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے بَيِّنَا کے ذریعے ثابت ہوا وہ مراد ہے تو ان تین سورتوں میں رَدَّ عَلَى بَائِعِهِ یہ شخص بھی کیا کر سکتا ہے اپنے بائے پر یعنی بائے اول پر اس چیز کو رَد کر سکتا ہے وَإِن رُدَّ بِرِزَاهُ اور اگر وہ مبیعہ واپس کیا گیا تھا کس کی وجہ سے اس کی رضا مندی کی وجہ سے یعنی اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے چاہے اس نے خود یہاں اقرار کیا ہے یا قاضی کے سامنے اقرار دونوں صورتوں میں لَا اب مبیعہ واپس زید کو نہیں کر سکتا دیکھئے خود صورت دن آرہے ہیں اشترہ شیئن ایک مشتری نے خریدی کوئی چیز سم مباع پھر اس کو آگے فروخت کر دیا فَدَّعَ المشتری ثانی عیبا على المشتری الاول پھر دعویٰ کر دیا مشتری ثانی نے عیب کا مشتری اول پر وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ اور اس کو ثابت کیا عیب کو کس کے ذریعے بینا کے ذریعے او بِالنکول یا کس کے ذریعے انکار کے ذریعے بِالْإقرار یا کس کے ذریعے اقرار کے ذریعے کون صحیح اقرار مراد ہے جو کس کے ذریعے ثابت ہے بینا کے ذریعے فَقَضَ القاضی پس قاضی نے فیصلہ کر دیا فَرَدَّ عَلَا بَائِعِهِ پس واپس کر دیا مبیعہ کو کس پر بائے پر اچھا یا فَرُدَّ عَلَا بَائِعِهِ تو واپس کیا گیا مبیعہ کو کس پر بائے اس کے بائے کی وجہ سے واپس کیا گیا کَانَ لَهُ اَنْ يُخَاسِمَ الْبَائِعَ الْاوَلَ تو اس بائے ثانی کے لئے جائز ہے کہ وہ قصومت کرے کس کے ساتھ بائے اول کے ساتھ اچھا اب بھئی میں نے کیا کہا تھا اقرار کے ذریعے قاضی کے سامنے اقرار نہیں مراد بلکہ وہ اقرار مراد ہے جو کس کے ذریعے ثابت ہو یہ دیکھیں خود ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں قَالَ فِي الْہِدَایَتِ فرمایا ہے صاحبِ ہدایہ نے ہدایہ کے اندر مان القضائی بالإقرار قضاء بالإقرار کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ اَنْكَرَ الْاقِرَارَ کہ اس بائے ثانی بائے ثانی نے کیا کیا تھا بائے ثانی کہلو یا مشتری اول کہلو اس مشتری اول نے انکار کیا تھا اقرار کا فَأَسْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ تو پھر اس مشتری اثانی نے ثابت کیا اس اقرار کو کس کے ذریعے بینا کے ذریعے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھا آگے کے اعتراض ذکر کریں گے آسان اعتراض ہے آسان جواب ہے اعتراض یہ کہ بھئی ایک ہے قاضی کے سامنے اقرار کرنا خود اقرار کریں آپ جا کر کہ واقعی میں نے کیسی چیز پر ایک ہے آپ کا اقرار بینا کے ذریعے اس نے ثابت کیا تو ایک معترست کہتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ جو چیز بینا کے ذریعے ثابت ہو جائے وہ اسی طرح ہے جیسے مشاہدے کے ذریعے ثابت ہوئی ہے معائنے کے ذریعے ثابت ہوئی ہے تو جب قاضی کے سامنے آپ کا اقرار اس نے کس کے ذریعے ثابت کیا بینا کے ذریعے تو یہ اسی طرح ہے جیسے قاضی کے سامنے آپ نے خود اقرار کیا ہے خود کیا کیا ہے اس لیے کہ بینا کس کی طرح ہوتا ہے بینا کے کے ذریعے جو چیز ثابت ہو جائے وہ کس کی طرح ہے مشاہدے کے ذریعے تو گویا قاضی کے سامنے آپ مشاہدتاً کیا کر رہے ہیں ایک قرار کر رہے ہیں تو دونوں ایک جیسے ہوئے جب دونوں ایک جیسے ہوئے تو معلوم ہوا جو آپ کو چیز واپس کی گئی کس کی وجہ سے کی گئی ایک قرار کی وجہ سے کس کی وجہ سے ایک قرار کی وجہ سے اور اب ایک قرار کی وجہ سے چیز واپس کی گئی تو دونوں صورتیں ایک ہوئیں آپ کو وہ چیز کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اقرار کا تعلق آدمی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے دوسرے سے اقرار کی وجہ سے صرف وہ شخص کا معاقضہ ہو سکتا ہے غیر کا معاقضہ نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ کہتے ہیں خود اقرار کرے تو پھر بائے اول کو واپس نہیں کر سکتا اس کا اقرار بیانہ کے ذریعے ثابت ہو تو یہ کیا کر سکتا ہے بائے اول کو واپس کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے اس لیے کہ جو چیز بیانہ سے ثابت ہو وہ بھی کس کی طرح ہے اس چیز کی طرح ہے جو مشاہدے سے ثابت ہو جب بیانہ سے اس کا اقرار ثابت ہوا تو گویا اس نے خود ہی کیا کیا ہے قاضی کے سامنے اقرار کیا ہے اور اقرار تو ہے حجت قاصرہ جس میں حجت متعدیا نہیں ہے یعنی اس کا تعلق صرف اسی شخص سے ہوتا ہے جس نے اقرار کیا ہے یہ تجاوز نہیں کرتا غیر کی طرف اقرار غیر کی طرف تجاوز جب غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا تو چیز صرف اس کو واپس ہونی چاہئے آگے زید کو کیوں واپس کرنے کا حکم لگاتے ہیں آپ اقرار تو ہے حجتیں چاہے خود اقرار کریں چاہے اقرار کیس کی طرح ثابت ہو دونوں ایک جیسے ہوگے جب دونوں ایک جیسے ہوگے تو اقرار کیا ہوا اور اقرار تو ہے حجتیں اور چیز واپس ہوئی ہے کس کی وجہ سے اقرار کی وجہ سے تو یہ تو حجتیں قاصرہ ہے غیر کی طرف متعدی نہیں غیر کیوں اس کی ذریعہ مواقضہ نہیں تو آپ کو تو واپس کر دی کیونکہ آپ نے اقرار کیا تھا اب یہ زید کو واپس کرنے کا حکم آپ کیوں لگاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں چاہے اقرار خود کرے چاہے اقرار بل اقرار اس کا بیانہ سے ثابت ہو تو صاحبِ ہدایہ کے قول کا کیا فائدہ ہوا انہوں نے کہا خود اقرار نہیں مراد بلکہ وہ اقرار مراد ہے جو کس کے لئے ثابت ہو اعتراض سمجھ میں آ گیا سب کو اچھی طرح کیونکہ دونوں تو ایک جیسے ہیں اور دونوں میں اقرار ہے اور اقرار تو ہے حجتِ قاصرہ جب حجتِ قاصرہ ہے تو اسے تو چیز واپس ہونی چاہیے زید کو واپس نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ اقرار حجتِ متعدیا ہے ہم نے بھی یہی کہا کہ اقرار کیا ہے حجتِ قاصرہ ہے قاصرہ ہے ہم نے تو صرف یہ کہا کہ اس کو خصومت کا حق حاصل ہو جائے گا کس پر بھئی بائے اول پر خصومت کا حق تو اسی اقرار کی وجہ سے براہ راہ سب اس کو واپس نہیں کرے گا ہاں اب اس کو حق مل گیا کس چیز کا اس کے ساتھ بھی کیا کر سکتا ہے خصومت کر سکتا ہے اس کو قاضی کے پاس کھینچ کر لا سکتا ہے بھئی تو اقرار حجتِ متعدیا ہم نے بھی نہیں اقرار دی اقرار کی وجہ سے صرف اس کو چیز واپس ہوئی ہے ہاں صرف واپس ہوئی ہے غیر کو اب واپس کرنی ہے زید کو اگر چیز واپس کرنی ہے تو دوبارہ کیا کرنا پڑے گی خصومت کرنا پڑے گی تو اقرار کو ہم نے کوئی حجتِ متعدیا قرار دیا نہیں اس کے لئے اس کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گی خصومت کرنا پڑے گی صورتِ مسئلہ سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی اچھا اور انہوں نے کہا تھا ہاں اعتراض یہ تھا کہ صاحبِ ہدایہ کے قول کا کیا فائدہ ہے ایک اس نے خود اقرار کیا ایک اس کا اقرار کس کے ذریعے ثابت ہوا دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں تو کہتے ہیں بھئی دونوں میں فرق ہے اگر وہ خود اقرار کرتا ہے قاضی کے سامنے اس کا مطلب ہے وہ چیز کے واپس لینے پر رضا مند ہے تو اپنی مرضی سے چیز لے رہا ہے اور جب اپنی مرضی سے چیز واپس لی جائے تو یہ تیسرے کے لئے کیا شمار ہوتی ہے بیعے جدید شمار ہوتی ہے اور جس وقت اس کا اقرار بیانہ سے ثابت ہوا اس وقت تو یہ انکاری ہے معلوم ہوا یہ چیز کو واپس نہیں لینا چاہتا اب جو اس کو چیز واپس ہوئی ہے اس کی اپنی رضا مندی سے ہوئی ہے یا جبرن قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے جبرن قاضی کے فیصلے کی وجہ سے معلوم ہوا قاضی نے بیعے کو فسخ کیا ہے اس لئے چیز اس کو تو اگر اپنے اقرار سے لے تو وہ اپنی رضا مندی سے لے رہا ہے اور اگر اس کا اقرار بیانہ کے ذریعے ثابت ہو تو اس صورت میں قاضی کے فیصلے سے ہوئی ہے معلوم ہوا قاضی نے بیہ کو کیا قرار دیا فسخت تو اب بیہ فسخت ہو گئی تو دونوں میں فرق آیا یا نہیں آیا ایک صورت میں بیع جدید بن گئی ایک صورت میں فسخت بیع بن گئی تو دونوں میں فرق آ گیا فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے یہ صاحبِ ہدایہ کی عبارت پر اعتراض ہے کہ المشتری الاول اذا انکر اقرارہو کہ مشتری اول نے جب انکار کیا اپنے اقرارہو بالعیب کس جس کا انکار کیا اقرارہو بالعیب اپنے اقرار بالعیب کا فَأَثْبَتْ هَذَا بِالْبَيِّنَتِ تو مشتری ثانی نے ثابت کیا اس اقرار بالعیب کو مشتری کس کے اقرار بالعیب کو مشتری مشتری ثانی تو ثابت کر رہا ہے کس کے اقرار کو مشتری اول کے اقرار کو بینا کے ذریعے اقرار بالعیب کو بینا کے ذریعے ثابت کر رہا ہے سارا تو کہتے ہیں یہ تو اسی طرح ہو گیا کہانہو اقر عند القاضی کہ گویا اس نے خود اقرار کر لیا ہے کس کے سامنے کیوں فَإِنَّا ثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ قَسْتَ ثَّابِتِ عِيَانًا اس لیے جو چیز بینا کے لئے ثابت ہو وہ کس چیز کی طرح ہوتی ہے وہ چیز جو ثابت ہے عِيَانًا یعنی معائنةً مشاہدن بھئی فَيَنْبَغِيْ أَلَّا يَكُونَ لَهُ مناسب یہ ہے کہ اس کو بائے اول پر واپس کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہونی چاہیے سَوَاُنَا قَرَّعِندَ الْقَاضِ برابر ہے کہ چاہے قاضی کے سامنے خود اقرار کر لے اَوْ اَنْ قَرَارَهُ اپنے اقرار کا انکار کرے فَيُسْبَتُ بِالْبَيِّنَةِ پھر اس کو ثابت کیا جائے کس کے ذریعے اقرار کو دونوں کو برابر ہونا چاہیے لِأَنَّ الْقَرَارَ حُجَّةٌ قَاسِرَةٌ اس لئے کہ اقرار تو کیا ہے حجت قاسرہ ہے فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي قَوْلِهِ تو کیا فائدہ ہوا صاحبِ ہدایہ کے اس قول کا مَانَ الْقَضَائِ بِالْقَرَارِ اَنَّهُ أَنْكَرَ الْقَرَارَ صاحبِ ہدایہ نے فرمایا تھا کہ اقضابِ الْقَرَار کا کیا معنی ہے کہ اس نے اقرار کا کیا کیا ہے انکار کیا ہے تو دونوں چاہے اقرار خود کر لے چاہے اقرار سے وہ انکار کرے اور پھر وہ کس کے ذریعے ثابت کرے بیان دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی ہے قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں نَحْنُ لَمْ نَجْعَلِ الْقَرَارَ حُجَّةً مُتَعَدْدِيَةً ہم نے اقرار کو کوئی حجت متعدیا قرار جو غیر کی طرف تجاوز کرنے والی ایسی حجت نے قرار دیا وَلَمْ نَقُلْ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اِنَّ الْرَدْ دَعْلِ الْمُشْتَرِي الْاوَلِ رَدٌ عَلَى بَائِعِهِ یہ جو مشتری اول پر واپس کرنا ہے کون ہے مشتری اول بھائے جو آپ ہیں آپ ہیں مشتری اول کہ مشتری اول کو واپس کرنا رَدٌ عَلَى بَائِعِهِ یہ کس پر واپس کرنا ہے ہم یہ کب کہتے ہیں کہ مشتری اول کو واپس کر دیا تو کس کو واپس کر دے گا وہ تو مشتری اول کو واپس کرنا یہ بائی اول کو واپس کرنا نہیں ہے بلکہ اس مشتری اول کو اب حق حاصل ہو گیا کس چیز کا خصومت کا بائی اپنے بائی کے ساتھ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَةَ ثَّانِيَ اِذَا عَسْبَتَا اس لیے کہ مشتری اثانی بکر تھا اُس نے جب یہ ثابت کر دیا اَنَّ الْعَيْبَ قَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْاَوَّلِ کہ عَيْب کس کے قبضے میں تھا مشتری اول کے قبضے میں تھا وَرَدَّ عَلَيْهِ اور اس چیز کو اس پر واپس کر دیا فَالْمُشْتَرِي الْاوَل مشتری اول جو ہے اِنْ اَسْبَتَا اگر اس نے یہ ثابت کر دیا اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا پھر واپس کرے گا کیا ثابت کرنا پڑے گا کہ عَنَّ الْعَيْبَ قَانَ فِي يَدِبَائِعِ کہ یہ عَيْب کس کے قبضے میں تھا بھئی یعنی زید کے پاس تھا یہ اس سے ثابت کرنا پڑے گا اگر وہ یہ ثابت کر دیتا ہے رَدَّ عَلَيْهِ تو اس پر کیا کرے گا یعنی دوبارہ خصومت کرنا پڑے گی بغیر خصومت کی عَبزیت کو واپس نہیں کر سکتا بھئی وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو تو واپس بھی یہ وَإِلَّا دراصل تھا وَإِنْ لَا میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے پہلے وَاو آ جائے تو یہ حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ یہ مرقب ہوتا ہے کس سے؟ اِنْ اور لَا اَلَّمْ يَقُنْ كَذَالِكَ اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ عید کس کے پاس سے آیا ہے زید کے پاس سے آیا ہے تو وہ زید کو واپس بھی نہیں کر سکتا وَالْفَرْقُ بَيْنَ اِقْرَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَبَيْنَ اِثْبَاتِ اِقْرَارِهِ بِالْبَيِّنَةِ بھئی ایک اس کا اپنا اقرار قاضی کے سامنے اس کے درمیان اور ایک وہ صورت ہے کہ اس کے اقرار کو کس کے ذریعے ثابت کیا جائے بیانہ کے ذریعے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اَنَّهُ اِذَا اَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي کہ جب یہ خود اقرار کر لیتا ہے قاضی کے سامنے تو یہ رضا مند ہے مبیع کے لینے میں یہ کیا ہے تو اپنی مزی سے لے رہا ہے فَسَارَقَ مَشْتَرَ مِنَ الْمُشْتَرِسَانِينَ تو جب اپنی مزی سے لے رہا ہے تو گویا کہ اس نے خریدا کس سے مشتری ہے کیونکہ یہ کیا شمار ہوگی بیع جدید فَلَا يَقُونُ لَهُ وِلَایَتُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ تو اب اس کو بائع اول پر واپس کرنے کی ولایت حاصل نہیں اَمَّا اِذَا اَنْكَرَ اِقْرَارَهُ بِالْعِبِ باقی وہ سورہ جب اس نے اغنکار کیا اپنے اقرار بِالْعَبِ کا فَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ تو یہ اقرار کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے بیانہ کے ذریعے ثابت ہوگا فَلَمْ يَقُنْ تَعِعًا فِي الْأَخْذِ تو پھر یہ اب اس چیز کو واپس رہنے میں رضا ماند جب واپس رضا ماند نہیں فَيَقُونُ أَخْذُهُ بِحُکْمِ الْفَسْقِ تو اس کا یہ واپس رہنے کس کے ذریعے ہوگا فَسَخِحُکَمْ سے ہوا كَأَنَّهُ لَمْ يَبِعَ تو گویا کہ اس نے چیز کو آگے بیچا ہی فَيَقُونُ لَهُ الْمُخَاسَمَتُ مَعَبَائِعِهِ تو اب اس کو خصومت کا حق حاصل ہوگا مَعَبَائِعِهِ کس کے ساتھ اپنے بائع کے ساتھ سورت مسئلہ یہاں تک سمجھ میں آگئی سب کو وَقَدْ قِيلَ یہ اولے مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مقدمہ سمجھ لیں بھئی مقدمہ یہ بھئی کہ قاضی جو ہے غائب کے خلاف نہ تو فیصلہ کر سکتا ہے نہ بینا قاضی غائب کے خلاف نہ تو بینا سن سکتا ہے اور نہ فیصلہ کر سکتا ہے کیا ذابطہ ہوا بھئی قاضی غائب کے خلاف نہ تو بینا سن سکتا ہے نہ فیصلہ کر سکتا ہے اس لیے کہ بینا تو سنی جاتی ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرا حاضر ہی نہیں ہے تو جھگڑا کہاں دوسرا حاضر ہوگا تو جھگڑے کا بھی وجود پایا جائے گا کیونکہ جھگڑے کے لیے کتنے آدمی چاہیے بھئی دو چاہیے دوسرا حاضر ہی نہیں تو جھگڑا ہی نہیں جب جھگڑا ہی نہیں تو بینا کیوں سنے گا بھئی وہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو قاضی جب بھی فیصلہ کرے گا یا تو اس فریق ثانی کو موجود حاضر ہونا چاہیے یا اس کے نائب کو حاضر ہونا چاہیے یا اس کے نائب کو حاضر ہونا چاہیے اور نائب تین قسم کے ہیں یا نائب ہوگا حقیقتا یا شرعن یا حکمن نائب کتنے قسم پر ہیں تین قسم پر ہیں یا تو نائب ہوگا حقیقتا یا شرعن یا حکمن نائب حقیقتا بھئی جسے انسان نے خود اپنا نائب بنایا ہو جیسے وکیل ہے جیسے وکیل ہے انسان خود ایک شخص کو اپنا وکیل بناتا ہے نائب شرعن جیسے وسی وسی جسے قاضی نے مقرر کیا ہو جسے کس نے مقرر کیا ہو قاضی نے مقرر کیا ہو وسی جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی وسی اسے کہتے ہیں جو بچوں کے یا کسی معذور حاجز شخص کے امور کا منتظم ہوتا ہے نگران بائی اختیار نگران ہوتا ہے بائی اختیار اسے کیا کہتے ہیں وسی جو کس چیز کا منتظم ہے اختیار نگران ہو بھئی بچوں کے بچوں کے امور کا یا سمجھ میں ایک شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کا انتقال ہو گیا بھئی اب کیا کریں بھئی بچوں کو خرچے کے لیے مال چاہیے بچوں کے حوالے تو ہم کرنے سے تو قاضی کیا کر دیتا ہے کسی کو مقرر کرتا ہے بائی اختیار ہوتا ہے بھئی ان کا مال ان پر اپنے اختیار سے خرچ کرتا ہے تو یہ وسی ہے یہ بھی نائب ہو گیا اور ایک ہے نائب حکمی بھئی نائب حکمی نائب حکمی وہ ہے مدعا عالی بھئی کون بھئی وہ مدعا عالی ہے جس پر کوئی دعوی کیا گیا ہے جس پر کوئی دعوی کیا گیا ہے جس سے غیر پر بھی ایک دعوی لازم آیا جس سے غیر پر بھی ایک دعوی لازم آیا غیر کے بجے غائب کرلو جس سے ایک غائب پر بھی کیا لازم آیا اور غائب پر جو دعوی لازم آیا ہے جس کا دعا حاضر پر کیا گیا ہے تو یہ حاضر اس کا نائب ہوا حکمان تو یہ حاضر اس غائب کا نائب ہوا حکمان لکھ لیا بھئی بس بھئی اب مسئلہ غور سے سنو بھئی بھئی ضابطہ یہ میں نے آپ کو بتلایا کہ قاضی غائب کے خلاف نہ تو بینا سن سکتا ہے اور نہ فیصلہ کر سکتا ہے جب بھی کسی کے خلاف قاضی فیصلہ کرتا ہے یا بینا سنتا ہے تو اس غائب کے نائب کا ہونا ضروری اور نائب تین قسم پر ہیں نائب حقیقی، نائب شرعی اور نائب حکمی کوئی ان میں سے پایا جائے گا تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اس غائب کے خلاف ورنہ فیصلہ تو غائب کے نائب حقیقی جیسے وکیل ہے جیسے خود انسان وہ نائب بناتا ہے کسی بارے میں اب اور نائب شرعی وہ وسی جسے کس نے مقرر کیا مثلا قاضی نے وہ وسی بھئی نائب شرعی ہوا اور ایک کون ہے بھئی نائب حکمی نائب حکمی کسے کہتے ہیں بھئی دیکھو بعض اوقات میں نے آپ پر دیکھئے صورت بھئی مشکل صورت ہے میں آپ پر ایک دعویٰ کرتا ہوں آپ کے پاس ایک مکان ہے اور آپ کے قبضے میں ہے میں نے آپ پر دعویٰ کر دیا یہ مکان میرا ہے قاضی کے پاس آپ کو لے گیا بھئی قاضی صاحب یہ مکان جو اس کے قبضے میں ہے یہ میری ملکیت ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ مکان میں نے کس سے خریدا تھا زید سے خریدا تھا کس سے خریدا تھا زید سے خریدا تھا تو اب بھئی آپ کیا کرتے ہیں اس بیع پر کیا پیش کر دیتے ہیں بیینہ پیش کر دیتے ہیں کیا پیش کر دیتے ہیں بیینہ پیش کر دیتے ہیں تو دیکھو آپ نے مکان پہ کس چیز کا دعویٰ کیا ملکیت کا اور یہ دعویٰ کس پر ہے حاضر پر ہے یا غائب پر ہے حاضر پر ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور دعویٰ لازم آیا کس پر آیا زید پر کہ یہ مکان میں نے اسے خریدا ہے تو غزید حاضر ہے یا غائب ہے بھئی غائب ہے تو غائب پر دعویٰ ہوا اور بیینہ میں نے کس چیز پر پیش کی اس بیع پر پیش کی بھئی کس پر بیع پر پیش کی اور وہ بیع سبب ہے اس چیز کا جو میں نے اس حاضر پر دعویٰ کیا بیع جب بھی کریں گے آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں گے فوراں آپ کیلئے کیا ثابت ہو جائے گی اس کی ملکیت بھئی سمجھ میں آیا تو آپ میں نے دعویٰ آپ پر کس چیز کا کیا ہے آپ کے اس مکان پر کے مالک ہونے کا اور ملکیت یہ مسبب ہے بھئی اور سبب کیا ہے اس کے لئے بیع ہے تو بیع ہے اس کے لئے سبب لازمی یعنی علت ہے جب بھی بیع پائی جائے گی فوراں کیا آنی چاہیے ملکیت آنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے بیع ہو جائے پوری اور آگے ملکیت نہ ایسا نہیں بیع جب بھی پائی جائے گی پوری تو آگے کیا حاصل ہوگی ملکیت حاصل ہوگی تو میرا دعویٰ تو ہے آپ پر لیکن آپ کے ساتھ دعویٰ کے ساتھ ساتھ ایک غائب پر بھی کیا بن گیا خود با خود دعویٰ بن گیا اور وہ جو غائب پر دعویٰ کیا ہے وہ سبب ہے اس دعویٰ کا جو میں نے آپ پر کیا ہے وہ شرعہ پائی جائے گی تو یہ ملکیت بھی تو دیکھا وہ غیر پر جو دعویٰ ہے وہ سبب ہے اس دعویٰ کا جو کس پر کیا گیا ہے حاضر پر تو جب بھی ایسا ہو کہ جب غیر پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سبب لازمی ہو سبب یہ سبب لازمی جب بھی وہ غیر پائی جائے گی وہ سبب پائی جائے گا یہ مسبب کا پائی جانا ایسا نہیں کہ کبھی ہو اور کبھی نہ سبب لازمی ہونا چاہیے جسے ہم علت کہتے ہیں کہ جب علت پائی جائے معلول کا پایا جانا تو دیکھو اب اس صورت میں اس غائب پر خیصلہ کرنا بھی صحیح اور اس کے خلاف بینا سننا بھی صحیح ہے کیونکہ یہ جو حاضر ہے اس کا نائب بن گیا حکمان یہ حاضر کیا بن گیا اس کا نائب بن گیا حکمان صورت سمجھ میں آگئی کب غائب کے خلاف بینا سننا کب جائز ہے جب حاضر پر ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ جو دعویٰ وہ غائب پر کیا گیا تھا وہ دعویٰ سبب ہے اس دعویٰ کے لئے جو کس پر کیا جا رہا ہے حاضر پر صورت سمجھ میں آگئی سبب اللہ تو اگر میں نے بینا پیش کر دیئے دو گواہ حاضر ہو گئے انہوں نے بیعہ کو کیا کر دیا گواہی دے دی کہ اس نے واقعی میں نے کیا کیا تھا یہ مکان زہد سے فریدہ تھا تو قاضی فیصلہ کر دے گا تو یہ فیصلہ حاضر کے بھی خلاف ہوا جس پر میں نے دعویٰ کیا تھا اور وہ زہد کے بھی خلاف ہوا بھئی زہد کے بھی تو زہد کا تو نائب موجود تھا یہاں پر بھئی حکمہ نائب بن گیا تھا یہ اس کا لہٰذا اب زہد بعد میں آ کر ہزار انکار کرے کہ میں نے تو نہیں بیچا نہیں بھئی اب اس کا انکار معتبر نہیں اس کے خلاف کیا ہو چکا ہے فیصلہ اور فیصلہ بھی کس کے ذریعے ہوا ہے بھئی یہ نہ کے ذریعے ہوا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو انکار تو بال میں آئے گا پہلے تو بھئی ان کا بھئی نہ سنی جاتی ہے بھئی نہ نہ ہو تو پھر منکر کی طرف ہم جایا کرتے ہیں تو فیصلہ ہو چکا ہے تو شراء وہ سبب لاتمی ہے کس کے لئے ملکیر کے لئے جس کا دعویٰ حاضر پر کیا گیا دوسری صورت بنا لوں اور بھی صورتیں اس کی بن جاتی ہیں آپ کے پاس ایک مکان ہے میں نے اس مکان پر شفا کر دیا میں نے کہا قاضی صاحب میں اس مکان پر شفا کرتا ہوں اس لئے کہ یہ جو آپ ہیں یہ جو حاضر ہے اس نے اس مکان کو زید سے خریدا ہے کیا کیا ہے خریدا ہے یہ انکاری ہے نہیں بھئی میں نے نہیں خریدا تو میں اس آپ کے خریدنے پر بیینہ پیش کرتا ہوں کیا پیش کر دیتا ہوں بیینہ پیش کر دیتا ہوں تو دیکھو بھئی بیینہ پیش ہو گئی خریدنے پر اور بے تو کس سے خریدی ہے آپ نے زید سے اور زید حاضر ہے یا غائب بھئی غائب ہے غائب ہے تو غائب کے خلاف تو بیینہ نہیں سنی جاتی لیکن آپ اس کے کیا بن گئے ہیں نائب حکمی اس لئے کہ وہ اس سے جو خریدنا ہے یہ سبب ہے اس چیز کا جو میں آپ پر دعویٰ کر رہا ہوں شفے کا جب بھی خریدی جائے کوئی چیز زمین خریدیے گا کوئی تو اس کے پڑوسی کو کیا حق حاصل ہو جائے گا زمین کے پڑوسی کو شفے کا تو یہ خریدنا یہ سبب لازمی ہے یہ کس کے لئے شفے کا تو غائب پر جو میں نے دعویٰ کیا چیز کے بیچنے کا وہ سبب لازمی ہے اس چیز کا جو میں نے آپ پر دعویٰ کیا کس چیز کا شفے کا آپ کی زمین سورت سمجھ میں آگئی بھئی سب کو چلیئے بار سنونا باقی پھر کرل کریں گے چیز کا